اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آئکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے نہائیت ہی قابل اعترام ناظرین آپ اور آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے تمام آقل و بالغ لوگ ان کی نزدیک لفظ سیاست کوئی نئی بات نہیں ہر آقل و بالغ اس سے واقف ہے لیکن سیاست سے جڑے ہوئے جو نظریات ہیں یا بہت سارے لوگ کے تحفظات ہیں عام طور پہ چاہے مغرب میں ہوں آپ یا مشرق میں ہوں کسی مسلمان معاشرے میں ہوں یا کسی غیر مسلم معاشرے میں ہوں سیاست کے حوالے سے لوگوں کے جذبات کچھ منفی رہتے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے تحفظات رہتے ہیں اور سیاست کو کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اور لوگ جتنے ان کی زندگیوں میں معاشی مسائل ہیں یا معاشرتی مسائل ہیں ان کو سیاست سے جوڑتے ہیں اور یہ تاثر دنیا میں عام ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں وہ مال لوٹتے ہیں لوگ کو بے وقوب بناتے ہیں اس کے باوجود لوگ سیاسی پارٹیوں سے افیلیشن بھی رکھتے ہیں ان کو ووڈ بھی دیتے ہیں ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں ان کے جنڈے بھی لگاتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کے ہاں بات کریں تو کافی عرصے سے مسلمانوں میں یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ سیاست ایک بہت ہی بری چیز ہے اور دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دین تو اچھائی کا نام ہے نیکی کا نام ہے پاکیزگی کا نام ہے جبکہ سیاست تو کوئی گندی چیز ہے لٹھڑی وری چیز ہے لہٰذا دین اور سیاست میں بڑی جدائی پائی جاتی ہے اور اس کا عام طور پر اظہار یوں نظر آتا ہے کہ نہ تو مسجد میں سیاسی گفتگو کو پسند کی جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے دفتر میں یا اپنے ایون آپ بہت سرے جگہوں پر یہ لکھوا دیکھتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ممنوع ہے گویا سیاست کوئی بری چیز ہے جس سے تنازات پیدا ہوتے ہیں جس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور اس کو آوائیڈ کرنا اس پر بات نہ کرنے کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں عربی زبان میں سیاست نہیں پڑا جاتا سیاست حکمت عملی کو کہتے ہیں یعنی حکمت عملی اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی کام کے لیے کسی بھی شہر کے لیے اگر آپ ایک اچھی حکمت عملی بنائیں تو وہاں پر شہریوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں لہٰذا اس طرح سیاست لوگوں کی خدمت کر سکتی ہے لیکن اگر حکمت عملی یہ ہو کہ پیسے کو لوٹنا ہے لوگ کو بے حکوب بنانا ہے تو یہ حکمت عملی غلط ہے اور لوگ اس سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے حقوق غائے ہو سکتے ہیں لہذا لفظ سیاست جو اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں سیاست اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے سیاست خدمت کے لیے ہو سکتی ہے اور دھوکے کے لیے ہو سکتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو کس طرح اختیار کرتے ہیں آج کی اس ڈیبیٹ میں ہم خاص طور پر تحقیقی نظر ڈالیں گے کہ دین اسلام میں سیاست کا کیا مقام ہے کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا اکٹھی ہیں کیا یک جان دو قالب والی بات ہے یا بلکل کیا الگ الگ رستیں الگ الگ منزلیں ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اور بات کو ہم سپیسیفک ایک خاص مطالعہ تک رکھیں گے کیونکہ جیسے کہ اللہ میں اقبال نے فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیاست جو ہے وہ دین سے جوڑی رہنی چاہیے لیکن ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جوڑی رہنی چاہیے یا نہیں اور اگر جوڑی رہنی چاہیے تو کس انداز میں اور وہ جو سیاست کے حوالے سے لوگوں کے منفی جذبات ہیں منفی حالات ہیں اس کا جواب کیا ہے تو آج ہم سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ چار کتب ایسی ہیں جن کا خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے آج ایک critical analysis رکھوں گا اس میں پہلی کتاب ہے سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے چھے گھنٹے کی جو کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے اور اس کا نام ہے تحریک اسلامی کا آئندہ لائے عمل کیونکہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں اسلامی تحریکیں وہ سب کی سب دین کو سیاست سے جوڑتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں اسلام کو غالب آنا چاہیے اور وہ سیاسی جد نجید کے ذریعے ہی ممکن ہے دوسری یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے بڑا معروف ہے یہ اسلامی ایک ریسرچ پیپر ہے جو عربی زبان میں شائع ہوا تھا اللامہ یوسف قردابی جو کہ قطر میں رہنے والے ایک مصری سکولر ہیں اور پوری دنیا میں علماء کی جو تنظیم اس کے صدر ہیں بہت بڑے سکولر ہیں آج کے دور کے ان کا ایک کتابچہ جو اردو میں ترجمے کے ساتھ آیا سیاسی اور غیر سیاسی اسلام کی بحث یہ بڑا ہی زبردست کتابچہ ہے اور میں ناظرین کو ریکمنٹ کروں گا ایک سو ضرور پڑے تحریک اسلامی کا آئندہ لاعمل ہو یا سیاسی اور غیر سیاسی اسلام کی بحث ہو اگرچہ تحریک اسلامی کا آئندہ لاعمل ایک کتاب ہے اور وہ سو سے زیادہ صفات ہے وہ پڑھنے کے لیے آپ کو سات آٹھ گھنٹے چاہیے لیکن سیاسی اور غیر سیاسی اسلام کی بحث جو ہے یہ کتابچہ چھوڑا سا ہے یہ آپ ایک گھنٹے دیر گھنٹے میں اس کے مطالعہ کر سکتے ہیں تیسری کتاب جو ہمارے زیر بحث رہے گی آج وہ اسلام اور سیاسی نظریات یہ مفتی تقی عثمانی کی کتاب ہے بہت بڑے سکولر ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں اور یہ کتاب بھی خاصی زخیم ہے کوئی تین چار سو صفات کی کتاب ہے اور آخری ایک چھوڑا تا کتاب چاہے کہ پاکستان کی حالات تبدیلی کس طرح ان چار چیزوں کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے نیلیسز رکھوں گا ان میں جا بجا اسلام کی یا سیاست کی جہاں پر بحث آئی ہے میں نے مختلف تفاصیر کو بھی کنسلٹ کیا ہے جس میں تفیم القرآن بھی ہے معارف القرآن بھی ہے تدبر القرآن بھی ہے تفسیر بن قصیر بھی ہے اور فی ظلال القرآن بھی ہے یہ پانچ تفاصیر کا مطالعہ خاص موضوعات کی روشنی میں اور یہ چار کتب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو بات رکھنے جا رہا ہوں وہ پیش خدمت ہے سب سے پہلا سوال ایک عام طور پہ اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ دنیا میں جو ظلم ہے جو عذاب ہے جو مشکلات ہیں یہ کس کی ورہ سے ہے کیا دنیا میں ظالم ہونے یا عذاب کھڑا یا مشکلات پیدا کر رکھی ہیں تو اکثریت کا جواب ہاں میں ملتا ہے اگر آپ اپنے آس پاس لوگوں سے سوال کریں کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے دنیا میں جو استحصال ہو رہا ہے ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کی حقوق غصب کیا جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو جواب یہی ملے گا کہ دنیا میں مٹھی بھر ظالم لوگ جو ہیں ان کی ورے سے ایسا ہو رہا ہے جبکہ اصل میں جواب اس کا ہاں نہیں بلکہ نہیں ہے یہ بڑی ریاکٹیو قسم کی اپروچ ہے کہ آپ خود تو کچھ نہ کریں آپ لوگوں کو میدان خالی چھوڑ دیں اور لوگ آکے میدان پہ قبضہ کر لیں اور بعد میں آپ یہ اس بات کا رونا رویں کہ لوگوں نے میدان قبضہ کر لیں یہ بلکل ویسا یہ ہے جیسے کہ اگر آپ دودھ کی فارت نہ کریں اور دودھ کو کھلا چھوڑ دیں اور بلی آکے پی جائے بعد میں آپ بلی کو مارتے رہیں بلی نے دودھ پینا ہے اگر آپ نے اس کی فارت نہیں کرنی تو دنیا ظالموں کی ورے سے عذاب میں ہے اس کا جواب اصل میں نہیں ہے پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ دنیا مٹھی بھر ظالموں کی وجہ سے عذاب میں نہیں بلکہ کروڑوں شریفوں کی خاموشی کے سبب عذاب میں ہے کہ جب لوگ شریف شرافت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق نہیں مانگ سکتے چھیننا بہت دور کی بات ہے اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلند نہ کرنا چاہیں اور ظلم سہنے پر راضی ہو جائیں جب لوگ تو ظالم دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہمیشہ رہتے ہیں جو زبردستی لوگوں کے حقوق غزب کر لیتے ہیں دنیا میں کبھی بھی کسی قوم کو کسی فرد کو اس کے حقوق تشتری میں پیش نہیں کیے گئے ہمیشہ اپنے حقوق لینے پڑتے ہیں اس کی نہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور جب لوگ نہیں کھڑے ہوتے تو ان پر ایک مٹھی بھر لوگ جی ہیں ان کو غلام بنا لیتے ہیں ہمارے سامنے برسغیر کی مثال ہے کہ چند لاکھ انگریزوں نے کروڑوں ہندوستانیوں پر لگ بگ دو سو سال حکومت کی اور یہ اتنے بڑے تعداد میں لوگ جو ہیں خاموشی سے غلامی کرتے رہے کیونکہ ان میں ان کے جواب کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی لہٰذا دنیا میں جتنا عذاب ہے جتنا ظلم ہے جتنی ایکسپلائٹیشن ہے یہ محض شریف لوگ اگر اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ ظالموں کی ورسے ہیں تو ظالموں کا ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے جب جب انسان کھڑا ہو کے اپنے حق کی بات کرے گا ہاتھ روکے گا تب تو بات بنے گی جب انسان اس طرح روتا رہے گا لوگ اس کے رونے پر روکیں گے بنی اسرائیل کی طرح جیسے فیرون نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو اور ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیتا تھا اور وہ لوگ خاموش رہتے تھے جب جب کوئی قوم ظلم پر خاموش رہے گی ظالم اس کے حقوق غصب کریں گے تو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں اور یہ وہ فلسفہ ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ قرآن ہمیں ہمیشہ کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے ظلم کے برداشت نہیں کرنا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو دین اور سیاست کی جدائی کے دعوے ہر طرف نظر آتے ہیں ایک عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دین اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور بے شمار دیندار لوگ جی ہیں وہ سیاست کو ایک شجر ممنوع بنا کر اور اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس کام کو ایسے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور وہ سیاست اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں لہٰذا وہ تمام غیر اخلاقی سرگریہ میں نظر آتی ہیں جس پر صرف دین کے اصول ہی قدغن لگا سکتے ہیں لہٰذا علامہ یوسف قرضاوی اپنے اس کتابچے میں سیاسی اور غیر سیاسی اسلام کی بحث میں سفہ نمبر اکیس پر رقم تراز ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال بلکہ زعم باطل ہے کہ دین کا سیاست سے کچھ تعلق نہیں ان لوگوں نے یہ جھوٹ تراشا ہے کہ سیاست میں کوئی دین نہیں اور دین میں کوئی سیاست نہیں یعنی ڈاکٹر یوسف قرضاوی بہت ہی کیٹیگوری کے لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دین اور سیاست کی جدائی کی جدائی ہیں یہ بالکل لغم ہیں یہ جھوٹ ہیں اور اس کو ابھی مزید ہمیں گہرائی میں اس کو دیکھنا ہے یہ خود ڈاکٹر ایک طرف دعوی لوگ کر رہے ہیں کہ دین اور سیاست الگ الگ ہیں اور اس کے برقس ڈاکٹر یوسف قرضاوی یہاں پر دعوی کر رہے ہیں کہ یہ دعوی دین اور سیاست کی جدائی کے دعوی یہ جھوٹ ہے بہتان ہے لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی کیا دلائل دیتے ہیں اس کے حق میں پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایک اسطلاح گھڑی ہے سیاسی اسلام یہ اسطلاح ناقابل قبول ہے کیونکہ سیاسی اسلام کے ساتھ لوگوں نے پھر اور بھی اسطلاحیں گھڑی ہیں کسی نے یہ سوفی اسلام کہا ہے کسی نے سیاسی اسلام کہا ہے کسی نے اس کو پرولیٹیکل اسلام یعنی انگلیش میں پرولیٹیکل اسلام ہے یہ بحث جو ہے یہ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا کیوں قبول نہیں کرتا ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ باہر کے فرمے نظر آتا ہے کہ اسلام میں ڈیوائیڈ تو ہے ایک سیاسی اسلام ہے اور ایک غیر سیاسی اسلام ہے ایک صوفی اسلام ہے لہذا اللside صاحب کہتے ہیں یہ اسطلاح ناقابل قبول ہے تو پھر کیا حق ہے قابل قبول کیا ہے آئیے ملائزہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں شروع میں وہ صفحہ نمبر چھے پر لکھتے ہیں اسلام سیاسی ہی ہوتا ہے یعنی یہ کہنا کہ اسلام سیاسی اسلام نہیں اسلام اسلام ہے اور اسلام سیاسی ہوتا ہے یہ سیاسی کا سابقہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ حرماتے ہیں اسلام ہوتا ہی سیاسی ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام کا سیاست کے بغیر تصور ہی ممکن نہیں گویا یہاں پر وہ یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین و سیاست کو الگ الگ کیا یا تو وہ اسلام کو صحیح سمجھے نہیں اور اگر سمجھے ہیں تو انہوں نے ظلم کیا ہے کہ سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نے جو چیز لازم ملزون بنائی ہے انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا وہ فرماتے ہیں کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے فقہ میں عبادات تک کا شعبہ سیاست سے الگ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا کلیم بھی ہے اور ایک بہت بڑا ریفرنس بھی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ فقہ یعنی جو عام طور میں روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں اور عبادات ہیں وہ سب شعبہ سیاست سے الگ نہیں ہے وہ سب اس کا حصہ یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے چاہے ایک فرد کی زندگی ہو چاہے گروہ کی زندگی یا پوری کی قوم کی زندگی ہو تو اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ سیاست کی تحتی آتے ہیں لہٰذا وہ الگ نہیں ہیں اور جب ہم اسلام مکمل ذابطہ حیات کی بات کرتے ہیں تو کیا معاشرت میں معیشت میں سیاست میں عدالت میں اسلام رہنمائی نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے اسلام رہنمائی تو پھر سیاست کو الگ کر کے اس رہنمائی سے استفادہ کیسے کی جا سکتا ہے یہ سوال ہمارے جانے پیدا ہوتا ہے پھر آگے چل کے سفر نمبر بیس پر وہ فرماتے ہیں کہ نماز اور سیاست کو جوڑتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ذرا تھوڑا توجہ دیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کس کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں فرماتے ہیں مسلمان تو این حالت نماز میں بھی بحر سیاست میں تیر رہا ہوتا ہے وہ نماز میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہے جن میں ان امور کا بیان ہے جسے لوگ سیاسی کہتے ہیں اور ریفرنس ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر چوالیس تا سینتالیس جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کو نظام کو نہیں مانتے وہ کافر بھی ہیں وہ ظالم بھی ہیں وہ فاسق بھی ہیں تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام پیدا کیا ہو اس نظام کا ایک حصت کاٹ کے الگ کر دیا جائے اور لوگ کہیں یہ دین ہے دین تو پورا کا پورا ہے دین میں یہ چوائس کس نے دیا آپ کو کہ اس سے آپ شریعت الگ کر دیں عدالت الگ کر دیں سیاست الگ کر دیں معاشیت الگ کر دیں ایسا ممکن نہیں ہے اور جن باتوں کو ہم نماز میں تلاوت کر رہے ہیں ان کو پریکٹیکل لائف میں الگ کیسے کی جا سکتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جہری نماز میں قنوط نازلہ پڑھنے سے زیادہ سیاسی بات کیا ہو سکتی ہے قنوط نازلہ عام طور پر جب کسی بھی ملک میں کوئی مشکلات ہوتی ہیں کوئی سیاسی خلفشار ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالی سے مرد مانگنے کے لیے نماز کے دوران دعا کی جاتی ہے قنوط نازلہ کلاتی ہے تو این محراب مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو سیاست کے میدان میں بھی دخل دے رہے ہوتے ہیں ان تمام کے تمام نمازی امام کے ساتھ جب ہاتھ اٹھا کر قنوط نازلہ پڑھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سیاسی معاملت کوئی نہ کوئی آفت جو آ پڑی ہوتی ہے کسی ملک نے حملہ کیا ہے اس وقت کے حکمران نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو ظلم سے مترادف ہے تو قنوط نازلہ میں آپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور یہ سیاسی بات نہیں تو اور کیا این نماز کے حالت میں آپ سیاسی بات نہیں کر رہے تو کیا وہ جتنی دعائیں آپ مانگتے ہیں وہ ساری سیاسی نہیں تو اور کیا ہوتی ہیں لہٰذا یہ دعوے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ بالکل باطل ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو سب دین جو اسلام کی اہم ترین رکن ہے اس میں بھی آپ سیاست میں مسلسل آپ سیاست میں دخل دیتے رہتے ہیں جو پڑھتے ہیں اس کا تعلق سیاست سے ہے جو دعا مانگتے ہیں وہ سیاسی معاملات کے حوالے سے ہوتی ہے تھوڑا سا آگے چل کے اب وہ ایک اور بات کرتے ہیں فریضہ اشارت حق کی بات کرتے ہیں کہ دین اسلام ایک حق ہے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے منکشف کر دینا کہ یہ حق ہے یہ فریضہ کہلاتا ہے کہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے اولین ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے جب ایمان لائیا ہے دین کو دین حق مانا ہے اسلام کو تو اس پر ایمان لانے کے بعد عمل کرے عمل کر کے پوری دنیا کو دکھائے اور پوری دنیا کے سامنے پیش کرے یہ اشارت حق ہے تو فرماتے ہیں اسلام اپنے نظام اقائد اپنی شریعت اور اپنے نظام عبادات و تربیت کے ذریعے مسلمان کی شخصیت اس طرح تعمیر کرتا ہے کہ اس کا غیر سیاسی ہونا ممکن نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ اسلام کو غلط سمجھے یا اس کی غلط تعبیر کرے گویا ڈاکٹر یوسف کردابی یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو جو بھی دین اسلام کو اور سیاست کو الگ کرنے کا دعویدار ہے تو اس نے اسلام کی غلط تعبیر کی ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کا دوبارہ متعلق کرے اور آپ کے سامنے یہ ایبیڈنس آ چکا ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیات اس بات کی گوائی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالی آپ سے پڑھوارہ نماز میں کہ جو لوگ بھی اس اللہ تعالی کے قوانین کو نہیں مانتے ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے وہ ظالم بھی ہیں اور وہ فاسق بھی ہیں اور وہ کافر بھی ہیں تو لہٰذا یہ بات تمام لوگ کو سوچنے چاہیے پھر آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ کیا کسی ایسے مسلمان کے لیے جو اپنے دین کا حریص اور اپنے رب کی رضا کے لیے بیتاب ہو یہ ممکن ہے کہ وہ خاموش تماشائی بنا رہے یا ان منکرات کے میدان کارزار سے خوف لالت یا جان بچانے کے لیے دم دبا کر بھاگ جائے ایسا ممکن نہیں ہے مسلمان کو تو بتایا گیا ہے کہ برائی دیکھو تو اولین کام کیا ہے اگر پبلکلی ایک منکر کام ہو رہا ہے تو اپنے قوت بازوز اس کو روک ڈالو اور اگر قوت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے پرچار کرو اس کو کرٹسائز کرو تنقید کرو بتاؤ کہ یہ غلط ہے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مسکم دل میں تو برا جانو تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ سیاست کے میدان میں جو مکرو فریب چل رہا ہو آپ دم دبا کر بیٹھے رہیں زبان سے بھی اظہار نہ کریں دل میں برا نہ جانے بلکہ آپ کہیں تو یہ تو کوئی بلکل الگ چیز اس کا مرحبت کو تعلق نہیں ہے یہ بزدلی کا راستہ ہے بنیادی طور پر جب آپ کہتے ہیں دین کے سیسے سے تعلق نہیں ہے اصل میں آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں یہ دم نہیں رہا کہ آپ برائی کو برائی کہہ سکیں روکنا تو کجا آپ مو سے کہنے کو بھی تیار نہیں ہیں بلکہ آپ نے دل میں برا ماننے والی بات کو بھی کاٹ کر پھینک دیا اور آپ نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ جی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہم تو عبادات کریں گے ہم تو تسبیحات پڑھیں گے ہم تو ذکر کریں گے مسجد میں بیٹھ کے نفر عبارات کریں گے باہر منکرات کا طوفان ہو آپ نے اپنے آپ کو سکاٹ لیا تو یہ ایک بہانہ ہے اور ڈاکٹر قضابی کے نزدیک یہ اسلام کی بالکو غلط تعبیر ہے اور جو لوگ آپ میرے ناظرین کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ دین و سیاست کو الگ کرنے کے دعوی دار ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نظریہ وہ کہاں سے لے کر آئے کیا قرآن اس نظریہ کو انڈورس کرتا ہے قبول کرتا ہے یا اس کا اپتال کرتا ہے اس کو ریبٹ کرتا ہے اس کو انکار کرتا ہے اس کو باطل قرار دیتا ہے اور نبی میں صرف سنت اور اس کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور ایک ہزار سال تک جو خلفاء کا نظام رہت تھا کہ خلافت عثمانیہ یہ سب کچھ ایک سینٹرل کنٹرول ہمیں نظر آتا ہے اور مسلمان ہمیشہ یڑے رہے یہ سیاست نہیں تو کیا ہے مسلمان کیا کوئی ایسا گروہ ہے جس میں کوئی اجتماعیت نہیں ہے جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے جن کا اکٹھ رہنے کوئی نظام نہیں کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم کا نام ہے جس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے حکومت چلانے کا نظام نہیں ہے اگر نظام ہے تو آخر کیوں ہے اگر سیاست الگ الگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا بندہ نظام چلائے گا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو یہ بات بالکل لغم معلوم دیتی ہے کہ دین کو سیاسر سے الگ کر دیا جائے آگے چل کے دیکھتے ہیں اب اسی کتاب میں سیاسی اور غیر سیاسی بحث میں ڈاکٹر کردعوی صفحہ نمبر 6 پر کیا فرماتے ہیں یہ بہت گولڈن الفاظ ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو سیاسی اسلام کی بات ہو رہی ہے یہ سیاسی اور صوفی اسلام کا جو نعرہ لگائے جا رہا ہے مغرب کی طرف سے اور مشرق میں بے شمار لوگ ہیں مسلمان ملکوں میں جو اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے اور یہ قابل قبول ہے ان ظالم ملکوں کے نزدیک لہٰذا اب اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد اسلام کے حصے بخرے کرنا اور اسے تقسیم کرنا ہے آلڈی تقسیم کر دیا کچھ لوگ سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں اسلام میں آپ تخصیص نہیں کر سکتے کوئی ایک چیز آپ چھوڑ نہیں سکتے اگر قرآن کی کسی ایک آیت سے انکار نہیں کر سکتے آپ تو پھر کیسا دو اسلام کیسے ہو سکتے ہیں ایک اسلام ہوگا اس کا مقصد اسلام کے حصے بخرے کرنا اور اسے تقسیم کرنا ہے ان لوگوں کے نزدیک اسلام ایک نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں بلکہ اسلام بہت سے ہیں اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے مستشرکین جو ہیں اورینٹلس جو ہیں انہوں نے خاص طور پر اس بات کو بڑی ہوا دی ہے وہ کہتے ہیں متعدد اور مختلف اسلام ہیں وہ کبھی اسلام کو خطوں کے مطابق تصریب کرتے ہیں کہتے ہیں ایشیای اسلام یہ ہے افریقی اسلام یہ ہے کبھی اسلام کو زمانوں کے مطابق الگ الگ کیا جاتا ہے کہتے ہیں نبوی اسلام یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس کو ایک الگ اسلام بتاتے ہیں خلافت راشدہ کا اسلام الگ بتاتے ہیں عموی اسلام الگ بتاتے ہیں عثمانی اور جدید اسلام کو الگ بتاتے ہیں حالانکہ جہاں جہاں لوگوں نے اختلاف کیا وہ بنیادی اسلام کا ڈھانچہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکا اور لوگوں نے اگر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وہ غلط نظریہ تھا اصل اسلام ہمیشہ انٹیکٹ رہا ہے محفوظ ہے لیکن انہوں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عموی خلفاء کیا کر رہے ہیں انہوں نے اس کو عموی اسلام کہہ دیا جبکہ عموی خلیبہ اسلام سے ہٹے ہوئے تھے اور جدید اسلام کی مثال دے دی جدید اسلام تو اصل میں اسلام سے ہٹنے کی بات ہے اسلام نہ قدیم ہے نہ جدید ہے اسلام نہ سیاسی ہے نہ ہی صوفی ہے اسلام اسلام ہے کبھی اسلام کو قومیتوں کے لحاظ سے بڑھا جاتا ہے کبھی اس کو عربی کہتے ہیں عربی اسلام ہندی اسلام ترکی اسلام اور ملیشہ اسلام کبھی اس کو فرقوں کے لحاظ سے تقسیم کی جاتا ہے یعنی سنی اور شیعہ اسلام یہ تمام کی تمام تقسیبیں لغو ہیں مسلمان کے نزدیک اسلام تو صرف ایک ہے قرآن و سنت کا دیا ہوا اسلام لہٰذا وہ اس بحض کو کنکلوڈ کرتے ہیں ڈاکٹر گرزاوی کہ مسلمان کے نزدیک اسلام تو صرف ایک ہے قرآن و سنت کا دیا ہوا نظام جو اس میں تحریف کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہے اسلام کو اسلام مکمل قرآن کو ماننے کا نام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احکامات کو ماننے کا نام ہے اس میں جتنی اختراط ہیں وہ گمرائی ہیں اصل میں ان کو اسلام کا نام نہیں دی جا سکتا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب وہ فرماتے ہیں اب تعلق کس طرح اسلام کا سیاست کے ذات اس کو جوڑنے کے لیے اسلام اور سیاست کا باہمی تعلق ذرا واضح ہونا ضروری ہے لہذا اسلام ایک طرف اسلام کا مقصد دنیا میں ایک عادلان نظام قائم کرنا ہے سیاسی نظام جو عدل کی بنیاد پر ہو اور دوسرا جو لوگ ہیں وہ دین کا سیاست ہے کوئی تعلق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ دین جو سیاست ہے وہ نظریات میں آزاد ہے آپ چاہیں تو سعودی معیشت رکھ لیں چاہیں تو کوئی اور رکھ لیں چاہیں تو اپنے بنائے ہوئے جمہوری طریقے سے بنائے ہوئے قانون عدالت میں رائج کر دیں تو یہ وہ چیز ہے اصل میں بظاہر تو یہ بڑی چھوڑی سی بات نظر آتی ہے جو لوگ اسلام کو اور دین کو الگ کرتے ہیں اصل میں وہ تمام احکامات دن کا تعلق عدالت سے ہے اور سیاست سے ہے معیشت سے ہے معاشرت سے ہے ان تمام کا انکار کرنے کے مترادف ہے کہ دنیا میں کون سا بادشاہ ایسا ہے جو قانون بنائے اور اس کے قوانین صرف ایکیڈیمک ڈیبیٹ کے لیے ہو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جسے میں قوانین تو دیئے ہو اور ان کو امپلیمنٹ نہ کراتے ہو آپ کسی بھی کسی بھی کنگنب میں چلے جائی حتیٰ کہ کوئی ریاست آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر ریاست میں قوانین تو ہو اور اس پر عمل کرنا آپ کی مرضی ہو آپ چاہیں تو عمل کریں اور چاہیں تو عمل نہ کریں اسلام اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ اس پوری دنیا کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ اسلام ہے اس نے اللہ رب العزت ہے اس نے یہ قائنات پیدا کی ہے اس نے جو قوانین دی ہیں وہ صرف محض ایکیڈیمک ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہے کہ لوگ بیٹھ کے انجوائے کریں ڈسکشن کریں کہ اس میں کتنی فضیلتیں ہیں وہ محض فضیلتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں یعنی یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ سود کے بغیر جو اسلامی کے اکانومی ہے وہ اس کی کیا فضیلت ہے اس میں لوگ لیے کیا فوائدیں ہیں اور یہ کر کے ریسرچ پیپر شائع کر دیں کتابیں لگ دیں لیکن اس کا امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہ ہو آپ کا کوئی ارادہ نہ ہو آپ کی کوئی کوشش نہ ہو آپ کے اندر کوئی تحریک نہ ہو کہ آپ ایسی اکانومی دنیا کو دیں جو سود سے پاک ہو اور آپ غیر سیاسی بن کر بیٹھ جائیں اور آپ سمجھیں کہ جیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کونسی سوچ ہے یہ سوچ کہاں سے آئی کم از کم قرآن تو ایسی سوچ سے بلکل پاک ہے قرآن تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہوگا لوگو بتانا ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں اسلام ایک عادلان نظام ہے تو وہ صرف آپ کے لئے نہیں ہے پوری دنیا کے لئے اور آپ کو پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھنا ہوگا لہٰذا اسلام میں اور سیاست دین میں اور سیاست میں کوئی تفریق نہیں ہے اب ہم تھوڑا چلتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے کتاب لکھی اس کے صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ سے تریسٹھ تک یہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اسلام میں بھی دوسرے مذائب کی طرح انسان کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے جس کا تعلق بس اس کی ذاتی زندگی سے ہے سیاست و حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں یعنی وہ بتاتے ہیں اس کو وہ پہلی انتہا پسندی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگوں نے اس طرح کے نظریات جو بنائے ہیں یہ پہلی قسم کی انتہا پسندی ہے یعنی اسلام بھی دوسرے مذائب کی طرح انسان کا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے جس کا تعلق بس اس کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے سیاست و حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں دیگر تمام مذائب تقریباً ایسے ہی ہیں لوگ دین سے متنفر ہو گئے مذہب سے متنفر ہو گئے لیکن اسلام تو چونکہ انٹیکٹ ہے اس وہ بالکل محفوظ ہے اس ہمارا ایمان ہے کہ اس کے جتنے بھی قوانین ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے لہٰذا اس کو لوگوں کی زندگیوں میں یہ اختیار دے دینا کہ آپ کی مرضی ہے اپنی ذاتی معاملہ آپ کا یہ پہلی انتہا پسندی ہے پھر فرماتے ہیں کہ دوسری انتہا پسندی بعض ایسے افراد نے اختیار کر لی جنہوں نے سیکلورزم کی تردیز اس شدت سے کی کہ سیاست ہی کو اسلام کا مقصود اصلی قرار دے دیا میں ناظرین کی توجہ اس شکرے پر چاہوں گا یعنی وہ ان لوگوں کو بھی جو سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ اس مقصد کیلئے آیا ہے کہ تمام نظاموں کو مٹا دے اور یہ اولین مقصد ہے شہادت حق ہے یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین پر ایمان لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس لوگ دینوں میں پرچا جب اکثریت اسلام قبول کر لے تو ریاست میں اس کے قوانین نافذ ہو جائیں یہ اصل مقصود ہے وہ اس بات کو انتہا پسندی کہہ رہے ہیں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کنفیوجن کیا ہے یعنی کیونکہ جوید غامدی اور مفتی تکی عثمانی مفتی تکی صاحب جو ہیں وہ اس حد تک تو بات مانتے ہیں کہ آگے چل کے آپ کو سامنے آئے گی کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے لیکن جوید غامدی فرماتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ صرف نبی کی ذمہ داری تھی اس کے بعد اسلام کا غلبہ ایک عام آدمی ایک بلیور جو ہے ایک ایمان لانے والے اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ وہ کنفیوجن ہے جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں اس دسکشن کے ذریعے تو آئیے تھوڑا تھوڑا اور دیکھتے ہیں کہ تکی عثمانی سب کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یعنی یہ کہا کہ اسلام کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں ایک عادلانہ سیاسی نظام قائم کیا جائے اور اسلام کے باقی سب حکام اس مقصود اصلی کے تابعے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے یعنی دنیا میں جو اسلامی تحریکیں برپا ہوئی ہیں ان تحریکوں کا نظریہ یا منشور یا مقصد یا مشن یہ ہے کہ اسلام چونکہ ایک عادلانہ نظام پیش کرتا ہے اسلام تمام دیگر نظریات کہ ابتال کرتا ہے ان کے اگینست ہیں ان کو مٹا دینا چاہتا ہے لہٰذا اسلام نے جو نظریہ دیا ہے عادلانہ نظریہ یہ پوری دنیا پہ سیاست کے ذریعے غلبہ ہونا چاہیے اس کا اور یہ اصل مقصود ہے وہ اس کو انتہا پسندی کہہ رہے ہیں یعنی اب یہاں پر میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ مفسی تقیر عثمانی صاحب ایک طرف تو وہ لوگ جو دین اور سیاست کو الگ کر رہے ہیں اس کو انتہا پسندی کہہ رہے ہیں دوسری طرف وہ اسلامی تحریکیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم دین اسلام جو ہے اس کو ہر روح پوری روح کے ساتھ دنیا میں غالب نظام قائم کر دیں تاکہ دنیا اسی طرح سے استفادہ کرے جس طرح مدینہ کی ریاست نے کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انتہا پسندی ہے لہٰذا جو شخص سیاست کے میدان میں آگے فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو شخص سیاست سے ہٹ کر اصلاح نفس تعلیم تبلیغ یا اصلاح معاشرہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ریاست اور سیاست میں انکار ان کا کوئی کردار نہیں وہ گویا تنگ نظر اور دین کی اصل مقصد سے غافل ہیں مفتی تکی صاحب یہاں پر ایک دروازہ کھول رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ سیاست کو چھوڑ کے تبدیلی کو چھوڑ کے پاور پولنٹس کو چھوڑ کے محض آپ اصلاح کا کام کریں میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کسی ایک پیغمبر نے بھی اس انداز سے دعوت نہیں دی یعنی آپ سیاست کو چھوڑ دیں آپ صرف لوگ کو بتاتے نہیں تبلیغ کرتے نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ ممبر پر بیٹھ کے لوگ کو بتاتے نہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے وہ مانے نہ مانے اگر آپ کی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں جس شہر میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ اکثریت مسلمان ہے زبانی طور پر مانتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں جس طرح کہ پاکستان میں ہے یا اس وقت پچاس سے زیادہ اسلامی موالک ہیں تو ان کے نزدیک جو لوگ مان چکے ہیں اسلام لا چکے ہیں تو ادھر کوشش کرنا کہ سیاسی نظام ہو عدالت میں بھی سیاست اور کوشش کی جائے اور اس نظام کو ہٹایا جائے تو ان کے نزدیک یہ مقصود اصل نہیں ہے بلکہ جو لوگ یہ نہیں کر رہے ان کو تنگ نظر سمجھنا یا ان کو مقصد سے غاز یہ نہیں ایک دروازہ وہ اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں نہیں پڑھنا چاہتے خالی ایکیڈیمک کام کرنا چاہتے ہیں کہ والے میں دین ہو لوگ بتائیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اصل حکومت کیا ہے اور یعنی جو عادلانہ حکومت کیا ہے ایک عادل حاکم کیا ہے اور ایک ظالم کیا ہے غاصب کیا ہے تو یہ صرف بتانا ان کا کام ہے تو یہاں پر یہ کنفیجن پہتی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے بتانا ان کا کام ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کام کو کرنا کس نے ہے کیا اللہ کے پیغمبر صرف لوگوں کو بتا گئے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح کیا انہوں نے اس کو کر کے نہیں دکھایا اپنی جانوں کی قربانیں نہیں دی اپنے زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالا یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آیت نمبر ستاون میں حاکمیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں حاکمیت اسے بلہ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کی تشریق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر دوسرا اسی سے ملتا جلتا حکم ہے انام میں یاد رکھو حکمیت صرف اسی کے لیے ہے یعنی حکم کا اختیار صرف صرف اللہ کا ہے قانون صرف صرف اس کا چلے گا اگر میں ایمان لائے ہوں اللہ پر تو میں کسی اور کا قانون اس وقت تک نہیں مان سکتا اگر کوئی قانون جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی دی ہے کہ میں اپنے حالات کے ساب سے قانون بنا لوں تو وہاں بنایا جا سکتا ہے قانون یعنی دنیا میں اگر سارے سات عرب لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب مل کر بھی یہ قانون بنا چاہیں کہ سود کو حلال کرنا چاہیں دو بہنوں کے نکاہ کو حلال کرنا چاہیں اس طرح کی جتنی حدود ہے یا وہ مرد اور عورت کے ترکے میں حصے کو برابر کرنا چاہیں وہ ایسا کام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ لہو الحکم حکمیر سے اسی کی ہے اور اس نے فیصلہ کر دیا یہ ہمارا ایمان ہے بنائے طور پر پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور عراف میں اللہ لہو الخلق والعمر یاد رکڑ تخلیق بھی اسی کی ہے یہ کائنات پوری کی پوری اور انسان اور سب کچھ اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اس سے بات بالکل واضح ہے کہ نظام تو خدا کا ہی چلے گا دین تو اس کا ہی چلے گا اگر دین اس کا معیشت میں معاشرت میں سیاست میں عدالت میں خاموش ہے اور صرف ہمیں عبادات کی حد تک بتاتا ہے اور ایمانیات کی حد تک بتاتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مان لو اور جھوٹ نہ بولو اور ہمسائے کا خیال رکھو اور اچھے طریقے سر ہو اگر وہ اس حد تک تعلیم دیتا ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور یہ اسلامی تحریکات کا جو یہ نظریہ ہے واقعی وہ انتہا پسندی سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اور وہ غیر ضروری طور پر دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ پاور پارٹس کے چکر میں پڑھیں ان کے اپنے کوئی ذاتی مقاصد ہیں کوئی مفادات ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں تو حکم کی بات آ رہی ہے اور وہ صرف اللہ کیلئے بات آ رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علی امران میں وللہ ملک السماوات والارض اور آسمان اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے یہ تمام آیات کیا بتا رہی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس یہ آیت شریفہ ہے جس نے دنیا میں جماع اسلامی سمیر دنیا میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں ان کو ایک نظریہ دیا ہے اور اس کی انٹرپرٹیشن لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے خواہ یہ کام مشرقوں کتنا ہی ناغوار گزرے اسلامی تحریکیں دنیا میں جتنی ہیں انہوں نے اس آیت کو اس طرح انٹرپرٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جن سے دین پر غالب دنیا میں جتنے نظام ہیں نظام حائے سب کے سب باطل ہیں جب اللہ کا نظام آ گیا اور تمام نظام حائے پر اسلام کا نظام غالب ہونا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے مسلمان اس کو کر سکے یا نہ کر سکے اس کا وہ جواب دے نہیں ہے لیکن اس کی کوشش چاہے وہ اکیلہ ہو تو اس کو اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا اپنے دعائیں بائیں لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی یہ وہ کشمکش ہے جو اسلامی طریقے سمجھتی ہیں کہ وہ لازم ہے جس نے یہ کام نہ کیا اور محض ایمان لا کے نمازیں پڑتا رہا اور غیر سیاسی بن کے وہ باطل کے سامنے کھڑا نہ ہوا تو گویا اس نے اسلام کو مس انٹرپرٹ کیا اس کے برق جو دیگر لوگ ہیں جیسے آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ مفتی تکی عثمانی وہ ایک اور رستہ نکالتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کر لیں سب پر لازم نہیں ہے اور اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیاسی غیر سیاسی کی بات کر کے بلکل رستہ اپنا الگ کر لیتے ہیں تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اب آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ وہ ان کے نظریات آ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین حق کا غلبہ جو اسلامی تحریکیں بات کرتی ہیں کہ دین حق کا غلبہ ہونا چاہیے تو یہ کیا ہے غلبہ ہم نے آپ کے سامنے تین چار قرآن کی آیات رکھی ہیں ان کا ترجمہ رکھا جس سے مراد یہ ہے کہ حکمیت اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا چلے گا تو اس میں اسلامی تصور کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے مطالبے وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 123 میں اس تصور کی سب سے اہم بنیاد جسے اصل الاصول کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کائنات پر اصل حکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور دنیا ہے اور دنیا میں حکمران اس حکمران کے تابعی حکومت کر سکتے ہیں یعنی کیا مطلب وہ اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی حکمران کو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت کرے لازم ہے کہ وہ حکومت کرے گا تو اللہ کے قانون کے تابع ہوگا اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہا اگر وہ اللہ کے قانون کو پسے پشھ ڈال رہا ہے یا وہ بغاوت کر رہا ہے تو اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا اس کی اصلاح کی جائے گی اور اگر وہ اصلاح نہیں کرے گا اگر وہ بغاوت پر آگیا تو اس کے خلاف خروج کیا جائے گا یہ وہ بات ہے جو بالکل خود مفتی تقیس مانسی صاحب فرما رہے ہیں یہاں پر یہ اصل لصول ہے لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایسا نہ کیا جائے اگر ایسا کیا جائے اس کو کیا وہ فرما رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دوسری قسم کی انتہا پسندی پر فرما رہے ہیں اس کو اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سمان یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام دے کر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ مفتی صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت یہ قرآن اور دین حق اور اسلام دے کر اس لیے بھیجا کہ دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیں اور آپ نے غالب کر بھی دیا اس کے بعد یہ قرآن اگر قیامت تک کے لیے ہیں یہ دین اگر قیامت تک کے لیے ہیں اور آج دنیا کی ایک انچ زمین ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی حدود نافذ ہو تو کیا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی جنیات پر ایکسٹریمزم کہہ رہے ہیں یا دوسری قسم کی انتہا پسندی کہہ رہے ہیں ان کے اپنے قول مفتی شبیع عثمانی صاحب کو میں نے ایکوڈ کیا ہے معارف القرآن میں مفتی تقیر عثمانی صاحب کے والد محترم ہے یہ اور وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے خود مفتی تقیر عثمانی صاحب کی بات جو ہے وہ متصادم ہے جماعت اسلامی یا جماعت اسلامی کے ساتھ صاحب دنیا میں جتنی بھی اسلامی طریقیں ہیں ان کا مطمئن نظر کیا ہے وہ یہ ہے دنیا میں حکومت الہی کا قیام اور آخرت میں رضا الہی کا اصول یعنی آپ جو کوشش کرتے ہیں کشمکش کرتے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور یہ دین حق غالب آ جائے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایسی حکومت قائم کریں جو حق پر مبنی ہو اور وہی جو بات ابھی تھوڑ در پہلے میں نے سامنے رکھی مفتی شبیع صاحب فرما رہا تھے کہ حکمران جو ہے وہ تابع ہو اللہ کی حکم کے اور سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے آپ آگے سنیئے یہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر تحریک اسلامی کا آئندہ اللہ عمل میں سید مودودی صفحہ نمبر تئیس پر کیا فرما رہے ہیں آپ خود سوچئے کہ یہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی اللہ کی طرف سے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا نظام اطاعت اپنے تمام اجزاء سمیت ایک بڑی اطاعت اور ایک بڑے قانون کے تحت ہو جائے تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں ان سب کو منذبت کرنے والا ایک ہی اللہ کا قانون ہو اور اس بڑی اطاعت اور ذابطہ قانون کی حد سے باہر کوئی اطاعت باقی نہ رہے یہی وہ کوشش ہے جو اسلامی تحریکیں کرتی ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان غالب آ جائیں وہ ایسی حکومت قائم کریں کہ وہاں کے سارے کے سارے قانون جائیں وہ اللہ کی قانون کو تابع ہو جائیں لیکن ایک طرف یہ بات بالکل واضح ہے مفتی شفی صاحب بھی اس کا اقرار کرتے ہیں جبکہ مفتی تقیس صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کو غلط نہیں سمجھنے چاہیے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کو وہ دوسری قسم کی انتہا پسندی فرما رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے یہ فرق رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تحریکیں ایک طرف اور دوسری طرف ہمارے یہ بڑے ہی الازم قسم کے بڑے ہی یعنی مایناز علماء ہیں ان کا نظریہ میں اس پر کیا فرق ہے دیکھئے میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں حکومت الہیہ کا قیام جو ہے چاہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہو مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ ہو یا مفتی تقیس مانی ہو ان سب کے نزدیک اللہ یہ حکومت الہیہ کا قیام تو ہونا چاہیے یعنی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہست کا مقصد قرآن کے نزول کا مقصد اسلام کا مقصد کہ دنیا کے تمام کے تمام جو نظام ہیں وہ اس کے تابے ہوں اور جو حکمران ہیں وہ اس قانون کے تابے ہوں یہ ان کا مقصد تو ہے لیکن فرق آپ کو نظر آئے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دو دائرے ہیں ایک دائرے میں آپ کو لوگ اندر نظر آتے ہیں یہ سید ابو لالہ مودودی جو جماع اسلامی کے بانی ہیں حسن البنہ شہید یا کتب شہید جو کہ اخوان المسلمون کے رینما ہیں اور علامہ یوسف کردعوی یہ بھی اخوان المسلمون کے رینما ہے یہ دو جو لیڈر ہیں یہ ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے نظریات دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی یہ تین جو گروپ بنائے ہیں آپ کے سامنے اور دوسرا گروپ کی نظریات ایک ہی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ چاہے مولانا مودودی ہوں حسن البنہ ہوں یا یوسف کردعوی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کو خود کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو یہ محض ایکیڈیمک بحث نہیں ہے آپ صرف لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ ہاں جائیے اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہی ہے کہ اسلامی نظام قائم ہو اور جائیں قائم کریں اور آپ کا کام صرف سکتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ اس کو ڈیفائن کر دیں اس کی فضیلت واضح کر دیں اور لوگوں سے کہیں جاؤ یہ کام کرو اور لوگ کیوں کریں گے جب بتانے والا خود اس میں آگے نہیں بڑھلا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیڈ کیا اس انقلابی ٹیم کو اور اس کے بعد آپ کے سامنے جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے لیڈر سب سے آگے ہوتا ہے جبکہ یہ ہمارے مولانا آشتر والی تھانوی ہو یا مفتی محمد شبی عثمانی ہو مفتی محمد تقی ہو یہ بہت ہی قابل قدر علماء ہیں اور یہ اس بات کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ یہ کام کوئی اور کرے گا کام تو یہی کرنا ہے لیکن کوئی اور کرے گا یہ ڈارون کے جو نظریہ ارتکاہ ہے اس سے بڑی مماثلت ہے اس کی جیسے ڈارون نے کہا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی کیسے بن گئے اس کا جواب نہیں ہے تو یہ علماء قرآن کی تفسیر لکھتے وقت یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے قرآن کی بحثت کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اسلام کو غالب بنا دیں اور اللہ کا نظام تمام نظاموں کے اوپر ہونا چاہیے یہ بات مانتے ہیں لیکن اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ یہ کام کون کرے گا اور اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کی افرٹ کیا ہے کیا آپ کی افرٹ سے بہتنی ہے کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے کیا اتنا ہی کام ہے کیا نبیوں نے یہی کیا کہ جب ان کی سامنے جو کچھ رکھ دیا گیا وہ لوگ کو بتا کے گھر چلے گئے اب تمہاری مرضی اس کو قبول کر لو یا نہ کرو انہوں نے اپنی جانوں کو کیا خطرے میں نہیں ڈالا کیا آپ بیشتر بہت بڑی تعداد میں قرآن خود کہتا ہے کہ انبیاء کا قتل نہیں کر دیا گیا آخر کونسی ایسی وجہ تھی کہ انبیاء کا قتل کیا گیا ان کے گردنے کاٹ دی گئیں ان کو کونوں میں الٹا لٹکا دیا گیا کوئی وجہ تو تھی اور وہ یہی کشمکش ہے جس کشمکش سے آج نظر پھیلی جا رہی ہے تمام کے تمام انبیاء نے جتنے باطل حکمران تھے ان کے نظاموں کو چلنج کیا کچھ میں کامیاب ہو گئے اکثریت میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن اصل مقصد میں کامیاب ہو گئے ان کا مقصد یہی تھا ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ لوگ کے سامنے بالکل بیان کر دو کہ اللہ کا قانون کیا ہے اور ایک انسان کا قانون کیا انسان کا قانون اللہ کے مقابلے میں بغاوت ہے اس کو مٹ جانا چاہیے اور صرف اور صرف قانون اللہ کا ہونا چاہیے یہی وہ بات ہے جو قرآن بھی کہہ رہا ہے یہی وہ بات ہے کہ تمام علماء مان رہے ہیں فرق صرف اس لائعمل کا ہے اس لائعمل کا ہے کہ کس طرح یہ کام ہوگا یہ سید مودودی ہوں حسن البنہ ہوں یوسف کردہوی ہوں یہ صرف یہ نہیں بتاتے آپ کو کہ یہ کام کرنا ہے یہ اس کے لئے پورا لائعمل بھی بناتے ہیں اس کے لئے ایفرٹ بھی کرتے ہیں لوگ کو جمع بھی کرتے ہیں پوری کی پوری ٹیم بناتے ہیں اس میں یہ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں ان کو پھانسیاں بھی لگتی ہیں خود حسن البنہ شہید اور صحیح کتب شہید دو جورینما دونوں کو اسی بنیاد پر شہید کر دیا گیا لیکن یہ یہ نہیں کرتے کہ صرف آپ کو بتا دیں اور یہ آپ کی ثوابدیت پر چھوڑ دیں آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ پر فرض ہے مجھ پر فرض نہیں ہے اور یہ آپ خود جائیے انقلاب کیجئے میں تو میرا کام صرف بتانا تھا ایسی بات قطر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نکتہ ہے جو ہمارے علماء کو اس پر غور کرنی چاہیے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے بہت بڑا مقام دیا ہے ان کو جتنے تاہود کا نظام ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے رہنمائی کرنی چاہیے رہنمائی تو الگ کرنا بلکہ یہ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی دوسری قسم کی یہ ایکسٹریمزم کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے کم از کم یہ بات بہت زیادتی ہے کہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اپنی جان لڑا رہے ہیں آپ اس کو انتہا پسندی کہیں آگے چلتے ہیں تحریک اسلامی کا آئندہ لعمل میں سید مودودی لکھتے ہیں کہ یہ کام فیل اصل تو نصیحت فہمائش ترغیب اور تبلیغی سے کرنے کا ہے یعنی اس پہلے حصے میں سید مودودی رحمت اللہ علیہ مفتی شفیع عثمانی اور مرانا شعب علی تھانوی اور مفتی تقیع عثمانی سے بلکل اگری کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام نصیحت فہمائش ترغیب اور تبلیغی سے کرنے کا ہے لیکن آگے جو بات بتا رہے ہیں اس بات کو میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں ناظرین اس پر غور کیجئے اور یہ وہ بات ہے جو شاید بوجوہ علماء بیان نہیں کرتے فرماتے ہیں کہ لیکن جو لوگ ملک خدا کے ناجائز مالک بن بیٹے ہیں جنہوں نے طاقت پر قبضہ کر لیا ہے اور ملک کے خزانوں پر قبضہ کر لیا ہے فیرون اور نمرود بن بیٹے ہیں وہ عموماً اپنی خداوندی سے محض نصیحتوں کی بنیاد پر دستبردان نہیں ہو جائے کرتے آپ ان کو کہہ دیں آپ کے خیال میں وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ یعنی فیرون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ کہہ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ نے جو دعوت دی ہے اب میں قبول کرتا ہوں اور یہ زمامے کار آپ کے حوالے کرتا ہوں ایسا کبھی ہوا ہے کیسا آپ کے سامنے جنگ ہوئی کیا یا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کے سامنے حق رکھا تو کیا لوگوں نے حق کو مانن کے حکومت ان کے حوالے کر دی ایسا نہیں ہوا اس لیے مجبوراً مومن کو جنگ کرنی پڑتی ہے تمام انبیاء کی سٹوری ہمارے سامنے قرآن میں ہمارے سامنے جو قومیں تباہ ہوئیں ہمارے سامنے سورہ عراف میں مسلسل چار پانچ قوموں کا ذکر ہے ہر قوم میں نظر آتا ہے کہ جو پیغمبر ہے وقت وہ اس کشمکش میں ہیں ان کے ساتھ جو ایمان لانے میں لے کشمکش میں ہیں اور جو تاغوت ہے جو باغی لوگ ہیں وہ اس حد تک مخالفت کرتے ہیں حد تک ان کو قتل کرنے کے سادشے کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیے جس عذاب سب دھرارے ہیں اور الٹیمیٹلی جب وقت کے پیغمبر کو چیلنج کی جاتا ہے کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ تو پھر اور کوئی رستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ عذاب آ جائے اور آپ کے سامنے قرآن میں ہے آج آپ جیولوجیکلی جا کے دیکھ لیجئے کہ اس مبلک عرب سرزمین میں وہ سارے نشانات ہمیں ملتے ہیں قوم فموت کے نشانات ملتے ہیں آج کے نشانات ملتے ہیں جورڈن میں ہمارے سامنے قوم لوت کے نشانات ملتے ہیں سب قومیں تباہ ہو گئیں اسی بغاوت کی وجہ سے لہٰذا اس بغاوت کو روکنا ضروری ہے پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ حکومت الہیہ کے قیام میں جو چیز صد راہ ہو اسے راستے سے ہٹا دے یہ ذمہ داری ہے حکومت الہیہ محس تبلیغ سے اگر ہو سکتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ تلوار اٹھاتے نہ وہ غزوے ہوتے نہ آپ کا دانت شہید ہوتا نہ آپ کے ساتھ لوگ بلال جیسے لوگ سید بلال جیسے لوگ پر ظلم ہوتا نہ حضرت آسیہ کو شہید کی جاتا اتنے لوگ شہید نہ ہوتے یہ کام محس فہمائش سے نہیں ہے اصل میں تو فہمائش سے ہے کہ جو لوگ فہمائش سے بات مان لیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور جو فہمائش سے نہیں مانیں ان کے ساتھ باہر کے جنگ ہوئی تھی ماضی میں اور مستقبل میں بھی ہوگی اور یہ لوگ محس فہمائش کر کے اگر گھر بیٹھ جانا سمجھتے ہیں تو وہ اس کا تقاضی پورا نہیں کر رہے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت حق یہ فریضہ ہے جس طرح بات ہو رہی ہے جس طرح بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں فریضہ ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں فریضہ نہیں ہے تو اس بات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے پھر وہی سیاسی اور غیر سیاسی اسلام کی بحث اللہ میں یوسف کردھاوی کی بات رکھتا ہوں صفحہ نمبر اٹھارہ پہ وہ بات فرماتے ہیں سنیے جدید فلسفوں اور حقوق انسانی کے اصول وقوائد میں اظہار رائے مصبت تنقید اور کسی کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر اختلاف انسانی حقوق میں شمار ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے اختلاف کر سکتے ہیں مگر اسلام اس کو ترقی دے کر ایک مقدس فریضے کی حصیت دیتا ہے یہ بات بار بار پڑھنے کی ہے یہ بات بہت ہی فلسفیانہ ہونے کے ساتھ بڑی سادہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کوتا ہی کرتا ہے تو وہ گناہگار ٹھہرتا ہے اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ حق اور فریضے میں زمین اور اسمان کا فرق ہوتا ہے حق اباحت اور جواز کے دائرے میں ہوتا ہے اس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ اسے حاصل کرے یا چھوڑ دے یعنی کیا دعوت دینا آپ کا حق ہے یا فریضہ ہے اگر حق ہوتا تو آپ نے ادا کر دیا جی دعوت دے دیں لیکن یہ فریضہ ہے مگر فریضے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی معقول عذر کے بغیر انسان کو ترک کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہمارے سامنے معقول عذر نظر آتا ہے جو اصحابِ ہمارے سامنے صورت 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 قحف میں اصحابِ قحف کے مطالعے کے حد تو وہ صورت ہے جب آپ کی زندگی کی خطرہ ہو آپ کو مٹا دینے کی بات کی جائے تو واحد وہ صورت ہے جس میں آپ ترک کر سکتے ہیں اس کام کو اور اپنی جان بچا کر جا سکتے ہیں لیکن وہ صورت اگر نہ ہو تو آپ اس کشمکش سے بھاگ نہیں سکتے یہ بالکل قرآن اس پر جسٹیفائیڈ ہے صورت قحف پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ جب تک وہ حالات نہ بن جائیں ہم الگ ترک نہیں ہو سکتے اور اگر وہ حالات بن جائیں تو ہمیں چھوڑ کر جانا ہوگا سب کچھ اور ہمیں اس لوگوں سے ناتہ توڑنا ہوگا اب دیکھئے جو خود بخود تبدیلی کی بات ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا دو گروہ رکھے ایک گروہ کہتا ہے کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے لیکن یہ کام کرنے کون کرے گا یہ نہیں بتاتا دوسرا غوب کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام خود کرنا ہے اور وہ تحریک برپا کرتا ہے تو یہ خود بخود تبدیلی کا جو خودساختہ نظریہ ہے اس کے مطالق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بات کے پہلی بات دیکھئے اگر آپ دشمن کے کسی قلعے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یعنی آج ہمارے سامنے کفر ہے یا وہ مسلمان جو کہنے کو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے یعنی کافرانہ طرز پر حکومتیں قائم رکھی ہیں وہ سود کے پشتیبان ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ کے قوانین کو مس کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے یعنی دھٹائی کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن قرآن کے قوانین کو نہیں مانتے ایسی صورتحال اگر ہو تو اس کو ہمیں قلعہ تصور کر لیں اس حکومت کو تو کیا قلعہ اگر آپ نے فتح کرنا ہے جیسے قلعہ خیبر پتہ کیا گیا تو کیا قلعہ شکن حالات فرام کریں گے یا خالد دعائیں کریں گے کیا نبی مہرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء نے خود دعوت علیہ السلام کی حکومت کس طرح آئی تھی دعوت علیہ السلام نے جنگ لڑی تھی لہذا قلعہ شکن حالات فرام کرنا حالات کے ساب سے آج کے دور میں چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا ریل وار ہو یا وہ فورت جنریشن وار ہو وار فیر کسی بھی قسم کا ہو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا باطل کا تاغوت کا مقابلہ کرنا پڑے گا دوسری بات فوجوں کے دل میں قلعہ کی تسخیر کا جذبہ پیدا کریں گے کیا آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ اسلام ایک عادلان نظام ہے اور اس کو غالب آنا چاہیے لوگ کو تیار نہیں کریں گے یہ کام خود با خود ہو جائے گا تو یہ جو علماء کہتے ہیں یہ کام کرنے کا ہے لیکن ان کے پاس کوئی جو اسلامی تحریکیں یہ کام کرتی ہیں کہ لوگ کو تیار کرتی ہیں لوگ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں ان کی تنظیم سازی کرتی ہیں تو اس کو وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم کی انتہا پسندی ہے اور وہ خود یہ کام نہیں کرتے پھر جو تیاریں کی ہیں ان کو استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے یعنی آپ نے ایک قلعے کو فتح کرنا ہے اس کے لیے آلات فرام کیے لوگ تیار کیے اور اس کے بعد اپنے اٹیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اکل بتاتی ہے کہ آپ کا قلعہ کبھی فتح نہیں ہوگا جب تک آپ یہ تمام کام نہیں کریں گے آلات فرام نہیں کریں گے لوجسٹکلی اس کو سوچیں گے لوگوں کو یعنی پوری ٹیم بنائیں گے اور پھر حملہ کریں گے ایسا کیے اگر ہم چاہتے ہیں اسلام غالب ہو اگر تاغوت کے نظام کو ہم نے مٹانا ہے اور دنیا میں ہم آدلانہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ خود بخود کبھی نہیں ہوگا وہ کچھ لوگ محنت کریں گے وہ کچھ لوگ خود بھی سمجھیں گے اور اوروں کو بھی سمجھائیں گے تنظیم سازی بھی کریں گے جانوں کی قربانیاں بھی دیں گے مال کی قربانی بھی دیں گے ان کی نقصیریں بھی پھوٹیں گی وہ جیلوں میں بھی جائیں گے اور تب جا کے وہ سہر ہمارے سامنے آئے گی جب ایک آدلانہ نظام پور دنیا دیکھے گی اور قرآن کے فیض سے فیضیاب ہوگی قرآن کے فیض سے اس طرح دنیا فیضیاب نہیں ہوگی کہ اس کی فضیلتیں بتائی جائیں اور یہ توقع کی جائے کہ کفر آگے خود بخود اسلام کو اڈاپٹ کر لے گا ایسا نہیں ہوگا کفر جزوی طور پر اسلام کو لے گا جس سے اس کا فائدہ ہے لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کبھی نہیں مانے گا وہ جزوی طور پر لے گا آج آپ کے سامنے ہیں مغرب کے جتنے جو ویلفیر سٹیٹس ہیں وہاں بہت سارے قوانین اسلام سے خص کیے گئے ہیں لیکن کیا وہ اللہ کو مانتے ہیں لوگ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ جی یوکے میں عمر لاو چلتا ہے لیکن عمر لاو تو چلتا ہے لیکن عمر کیا عمر کے رب کو مانا جاتا ہے کیا عمر جس پیغمبر پر ایمان لے اس کی کوئی گنجائش موجود ہے وہ تو اللہ کو نہیں مانتے اب کسی چھوٹے سے کانون کو لے کے اس سے اب استعبادہ کر لیں اور باقی چیزیں نہ لیں تو یہ اسلام کا مت میں نظر نہیں اسلام تو کمپلیٹ سبمیشن کی بات کرتا ہے ایک ایسے نظام کی بات کرتا ہے جس میں سپرمیسی صرف اور صرف اللہ کی ہو اللہ کے کانون کی ہو اس چیز کی بات کرتا ہے آگے چلتے ہیں جی اسلامی تحریک دنیا میں جو ہیں انہوں نے چار نکاتی لاعمل بنایا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اور آپ بحیثیت قاری اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ داری کیا ہے یقین انہ آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا چند کتابوں کی طرف میں نے اشارہ کیا آپ کے سامنے اور دیگر بے شمار کتابیں موجود ہیں بنیانی طرح پہ تو میں قرآن کو پڑھنا ہوگا اور عربی زبان سیکھنی ہوگی تاکہ ہم صحیح معنی پر اس کا مطلب سمجھ سکے لیکن بارکیف دنیا میں جتنی اسلامی تحریکیں ہیں انہوں نے چار نکاتی لاعمل تیہ کیا ہے کہ کس طرح یہ حکومت الہیہ قائم ہوگی عدل کا نظام کس طرح قائم ہوگا چاہے قائم ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جانیں اپنا مال اپنی صلاحیتیں لڑا دیں اس میں پہلا مرلہ یہ ہے کہ تطہیر اور تعمیر افکار کا کام کیا جائے قرآن کو پڑھ پڑھ کے سمجھا جائے اس پر تدبر کیا جائے غور و فکر کیا جائے اس پر خود بھی عمل کیا جائے اور اپنے آس پاس لوگوں کی افکار کو درست کیا جائے لوگ اگر موجودہ دور میں اسلام کو نہیں سمجھتے یا وہ باطل نظریات سے مغلوب ہیں ان کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے اسلام کی اس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے اسلام کس قسم کا انسان چاہتا ہے یہ ان کو بتایا جائے اور ان کی افکار کی تطہیر کی جائے ان کے اندر جو پراغندہ خیالات ہیں ان کو صاف کر کے اسلامی خیالات قرآن کے خیالات قرآن کے افکار قرآن کے حصول ان کے ذہنوں میں پیوست کیے جائیں یہ پہلا کام ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پہونا چاہیے یہ وہ دعوت کا کام ہے یہ وہ کام ہے جس کی شروع میں بات کیجئے فہمائش کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے اصلاح کی جائے یہ پہلا نکتہ ہے اب بہت سارے علماء اس سے آگے نہیں بڑھتے لیکن یہ پہلا نکتہ ہے اس سے آگے بڑھنا ہوگا اس کے بعد دوسرا نکتہ یہ ہے دوسرا محلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں جو قرآن سے جڑ جائیں جو اس بات کو مان لیں کہ یہ الہامی مذہب ہے اور یہ تبدیلی چاہتا ہے میرے اندر بھی تبدیلی چاہتا ہے میرے گھر میں بھی میرے نظام میں بھی میرے سوش میں بھی اور میری عدالت اور سیاست میں بھی میرے ملک میں بھی میری زراد میں بھی میرے طرز عمل میں بھی ہر چیز میں تبدیلی چاہتا ہے تو پھر ہمیں اپنی صیرت کی تعمیر کرنی ہے اس کے مطابق ہمیں جو چیزیں جن چیزوں میں اللہ کی رضا ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہے ان کو ایڈاپٹ کرنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ایک اس طرح کو سکھانا ہے یہ تعمیر سیرت ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ان سے بچنا ہے ان سے بتدریج ان سے دور ہونا ہے اور لوگوں کو بھی دور کرنا یعنی تعمیر سیرت کرنی ہے اور ایسے لوگ جو یہ کام کرنا شروع کر دیں ان کو انتنظیم میں پر ہونا ہے وہ اکٹھے مل کر کام کریں جس طرح نماز اکٹھے مل کر پڑی جاتی ہے جس طرح رمضان میں روزہ اسلام تو ہے اجتماعیت کا نام وہ ایسا دین جو پوری دنیا میں ایک عالمگیر نظام چاہتا ہے ایک عالمی نظام چاہتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الگ الگ رو رہے ہیں لہٰذا جن لوگوں کی سیرت کی تعمیر کی جائے گی اور اسلامی تحریکہ یہی کر رہی ہیں کہ وہ ہر خطے میں ہر جگہ پر لوگوں کی سیرت کی تعمیر کر رہی ہیں ان کو تنظیم میں پر ہو رہی ہیں اور اس تنظیم کا کام کیا ہے اس تنظیم کا بنیادی طور پر کام کیا ہے کوئی اصلاح معاشرہ کریں معاشرہ کی اصلاح کریں فہمائش کے ذریعے پھر وہی بات ہے فہمائش کے ذریعے ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تبلیغ خود نہیں کی لوگ تیار کیے لوگوں نے جا کے تبلیغ کی اور واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی بلکل اسی انداز سے ٹیمیں بننی چاہیے تنظیم جو ہو وہ بریک ڈاؤن کرے کسی کا کام تربیت ہو کسی کا کام بیت المال کو دیکھنا ہو کسی کا کام خدمت خلق کرنا ہو لیکن سب کے سب اسلام کی بنیادی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں سب نماز پڑھ رہے ہیں سب بلکل خشوہ خضو کے ساتھ یعنی وہ جو اصول بتایا گئے ہیں تسکیہ نفس کے ان پر عمل کر رہے ہیں اور ایک معاشرے کی ترتیب میں اکٹھے لگے ہو اور چوتھا مرلہ ہے صلاح حکومت کا دیموکرائٹک طریقے سے زبردستی غاصب طریقے سے نہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ اکثریت اس بات کو مان چکے کہ ہمارا رب ہے رب نے کوئی اصول دی ہیں اس اصول کے مطابق میں زندہ ہی گزارنی ہے اور اس رب کا قانون غالب ہونا چاہیے جب ایک اکثریت اس بات کو مان لے تو پھر حکومت بدل دینی چاہیے وقت آ گیا ہے کہ حکومت بدل دینی چاہیے ایسے لوگ جو رب کے قانون کو نہیں مانتے اور جو غاصب ہیں اور جو تاغود کے زمرے میں آتے ہیں قرآن کی زبان میں ان کو زبردستی ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ خود تو آپ کے لئے جگہ کبھی خالی نہیں کریں گے یعنی مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فتح کیا تو لوگوں نے سرنڈر اسی لئے کیا کہ آپ نے ایک قوت بھار کے جمع کر لی تھی اس سے پہلے لوگوں نے رستہ نہیں اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں سب پورے تمام کے تمام قبائل یہود بھی پیلے کر مشرقین نے آپ کو مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب اس لئے نہیں ہوئی کہ آپ اکٹھے تھے اور آپ لوگ آگے بڑھ رہے تھے تو آپ نے صرف مدینہ کی اسلاح پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ آپ نے وفود بھیجے اور پوری دنیا میں اگر اسلام ادائی بھی ریلیجن نہ ہوتا تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ ایران بھی اور ہر جگہ پوری دنیا میں جگہ جگہ اپنے ایلچی بھیجے اور آپ نے سفیر بھیجے جنہوں نے دعوت دی جن لوگوں نے دعوت قبول کر لی ان سے حکومتیں نہیں لی گئیں ہمیں اسلام کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے اگر وہ اللہ کا حکم مان لے تو ہمارا نزدیک وہی حاکم ہے ہمیں اس کا مال نہیں چاہیے اس کی ذراعت نہیں چاہیے وہی حکومت کرے لیکن غالب قانون اللہ کا ہو اور جب وہ اللہ کے قانون کو نہ مان لے تو برسکتہ جنگ ہوگی اس کے بعد دیکھئے لوگ تین اعتراضات رکھتے ہیں اصلاح حکومت کے حوالے سے یعنی زمام کار تبدیل کرنی ہے آپ نے اس غاصب کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ دوسری حکومت لانی ہے اس کے حوالے سے لوگ تین اعتراضات کرتے ہیں پہلا بات لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیاسی جدوجہت کی بجائے کارکنوں کے اخلاق بناو کہتے ہیں کہ آپ سیاسی کام نہ کرو ایسے لوگ بناو جن کے اخلاق بنے تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتی انبیاء کے زندگی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ جائیں گھروں میں بیٹھ جائیں لوگ اخلاق سے مراد کیا ہے یعنی نفاق ہو گیا سبر ہو گیا سبر کا تو مطلب اس وقت سمجھ آتا ہے جب لوگ کشمہ کشمہ جاتے ہیں اور مخالفت دیکھتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے تو سبر کا مطلب نہیں سمجھ آسکتا اور نفاق کھل کے آپ کے سامنے نہیں آسکتا قرآن کے کتنے اصول ہیں جب تک آپ کشمہ کشمہ نہ ہوں اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آسکتے لہٰذا یہ بات یہ کوئی اکیڈیمک بیعت نہیں یہ گھر بیٹھ کے کارگون تیار کریں اور کوئی اس دنیا میں فوج نہیں ہوتی جو گھر بیٹھ کے کارگون تیار کریں انہیں جانا پڑتا ہے بلکہ وہ تو ایک موڈل جنگے تک لڑتے ہیں تاکہ ٹیسٹ کریں اپنی ہتھیاروں کو تو یہ جدوجیت کرنی ناگزیر ہے دوسری بات کہتے ہیں ہمارے پاس نظام حکومت کو چلانے کے لیے لوگ تیار نہیں جب لوگ تیار نہیں تو لوگ تیار کریں گے تو تیار ہوں گے یعنی ایسا کیسا ممکن ہے کہ لوگ اکیڈیمک ڈیبیٹ کرتے رہیں اور اور ویسلس ان کو موقع مل جائے کہ وہ اسلامی حکومت قائم کر دیں یا کہ ان کے پاس لوگ تیار ہی نہ ہوں لہٰذا اس کام کے لیے پیش بندی کی جائے گی اس کام کے لیے لوگ تیار کی جائیں گے تب ہی جا کے سیاسی تبدیلی ممکن ہوگی لیکن لوگ کیا کہتے ہیں سیاسی تبدیلی کی بجائے علوم و فنون کی تبدیل ان لوگ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کو رہنے دیں آپ ویسے معاشرے میں اسلاح کا کام کریں یہ تینوں باطل نظریات ہیں ہمیں فالو کرنا ہوگا انبیاء کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن ہمارے سامنے کیا موڈل پیش کرتا ہے ہمارے سامنے اس دنیا میں بھی اور قرآن کے پیش کرتا جو موڈل ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ انقلاب جو ہے سیاسی انقلاب کا فکری انقلاب سے کیا تعلق ہے ہم کس قسم کا انقلاب چاہتے ہیں قرآن کس قسم کا انقلاب چاہتا ہے ہمارے سامنے ایک موڈل ہے یوسف علیہ السلام کا یہ فکری انقلاب ہے بزریا سیاسی انقلاب کہ آپ جیل میں تھے قرآن بتاتا ہے اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے وہ بادشاہ تک بات پہنچی بادشاہ متاثر ہوا بادشاہ نے آپ کو ساری کی ساری طاقت آپ کے حوالے کر دی اور آپ نے اس طاقت کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کر دی یہ ایک نظام ہے یعنی اس میں چاہے طاقت آپ کو ایسے حاصل ہو یا کسی اور طریقے سے اگر آپ کو اس طرح مل سکتی ہو آپ آئیے یوسف علیہ السلام کو برہ راست جیل سے برہ راست یعنی حکمران کا موقع ملا اور آپ نے کچھ روایت میں پچاس سال کچھ میں ہے اسی سال آپ نے حکومت کی اور اللہ کا قانون جی ہے وہ اس زمین پر عدل کا قانون رائج کر دیا دوسرا ہمارے سامنے جو موڈل ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اور پھر مدینہ میں جو موڈل قائم کیا وہ فکری انقلاب وہ سیاسی انقلاب ساتھ ساتھ یعنی یہ بتدریج موڈل ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ موڈل ہے یہ گریجول موڈل ہے اصل میں ہمارے لیے تو جو حجت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ والا موڈل ہے دیگر ہم بھی آ کے موڈل کو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے انہیں ہمارے سامنے موڈل کے طور پر پیش کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر فکری انقلاب بھی بربا کیا اور ساتھ ساتھ ان کو تیار کیا ایک وقت آیا جب تک تلوار اٹھانے کی اجارت نہیں تھی پھر اجارت مل گئی ایک وقت تھا جب ہجرر کی اجارت نہیں تھی انہیں لوگ ایک وقت تھا جب نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں آہستہ 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 لوگ فکری طور پر بھی سمجھتے رہے اور سیاسی طور پر تاکر حاصل کرتے رہے ایک وقت آیا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ مدینہ میں ریاست قائم کر دی بلکہ بڑی بڑی ریاستوں کو بڑی بڑی امپارز کو آپ نے چیلنج کیا اور ان کو دعوت دی تو یہ ایک موڈل ہے کہ آپ فکر کے ساتھ ساتھ سیاسی یعنی پیش بندی بھی کریں اور طریقات اسلامی دنیا میں جتنی بھی ہیں وہ ہم چونکہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانے والے ہیں آپ کی شریعت جو ہے وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہٰذا سب سے بیس موڈل ہمارے سامنے یہی ہے اور دنیا کی اسلامی طریقے یہی کام کرتی ہیں کہ ایک طرف لوگ کو دعوت دیتی ہیں فکری انقلاب کے لیے لوگ تعمیر سیرت کرتی ہیں اور معاشرے کی صلاح کرتی ہیں اور لوگوں کو سیاسی انقلاب کے لیے تیار کرتی ہیں جب ان کے پاس اکثریت آ جائے وہ فوراں نظام بدل دیں اور جب تک نہ آئے وہ مسلسل کوشش میں لگی رہے تیسری چیز ہمارے سامنے ہے کہ فکری انقلاب بذریہ سیاسی انقلاب یعنی پہلے سیاسی تبدیلی آ جائے اور اس کے ذریعے آپ لوگ کے ذہن کو بدل دیں جیسے انگریزوں نے آکے پہلے قبضہ کر لیا لوگوں پر یا فرانسیسیوں نے اقوام پر قبضہ کر لیا اور پھر آکے لوگوں کے نظریات بدل دیئے ایسا ہی کام جیوسو علیہ السلام نے بھی کیا کہ اوپر پہلے آکے بیٹھ جائیں اور پھر نیچے کے آپ نظریات بدل دیں یعنی یہ کام بھی اس کی گنجائش بھی موجود ہے اور یہ ایفیکٹیو ہے اور دنیا آخری بات سیاسی انقلاب بذریہ فقط فکری کاوش یعنی اس کی کوئی مثالہ میں ملتی نہیں یعنی یہ ہمارے سامنے بعض علماء جو یہ بات رکھتے ہیں کہ دین کا سیاست کو تعلق نہیں ہے یا جدوجہت کرنے کو انتہا پسندی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خود بخود ہو جائے گا تو ان کے سامنے سوال یہ آتا ہے کہ یہ سیاسی انقلاب حکومت الہیہ کا قیام جس کو سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے جس کو سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہو تو یہ سیاسی انقلاب وہ سمجھتے ہیں خود بخود ہو جائے گا اس کے لیے کوئی فکری کاوش بس کافی ہے اس کے لیے کیا سیاسی کوشش نہیں کی جائے گی اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا جواب موجود ہو لیکن وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں میں میری یہ اوقات نہیں کہ میں بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ بات کروں لیکن چونکہ قرآن کے موڈل ہمارے سامنے ہیں اور میرے سامنے یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی طریقے کام کر رہی ہیں اور وہ بالکل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈل پر کام کر رہی ہیں وہ لوگوں کی فکر کو بھی تبدیل کر رہی ہیں وہ فہمائش کے لئے لوگ کو اسلام سمجھا رہی ہیں قرآن سمجھا رہی ہیں اور لوگ کو تیار کر رہی ہیں کہ لوگ ایک دنیا میں کسی بھی خطے میں اسلامی نظام کا قیام کریں تو یہ وہ موڈل ہے جو اصل موڈل ہے اور یہ وہ سیاسی موڈل ہے یہ وہ چیز ہے جو اسلام سے جدہ نہیں ہو سکتی جس کو لوگوں نے جدہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آئیے اسلام کے اس رنگ کو یعنی اسلام اسلام ہے اسلام نہ تو دین اور اسلام میں کوئی فرق ہے نہ کوئی دوری ہے اور نہ ہی کوئی اسلام کے الگ الگ نام ہیں نہ ہی اسلام کے کوئی ادوار ہیں اسلام ایک ہے جیسا تھا ویسے ہی ہے اس کو صحیح معنوں میں انٹرپیٹ کرنا چاہیے اور اسلام ہم سے جو تقاضی کرتا ہے ہمیں وہ تقاضی پورا کرنا چاہیے تقاضیوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اپنی کمزوریوں کی ورہ سے ہم کمزور ہیں اسلام کمزور نہیں ہے ہم آگے بڑھ کے اس کے اصولوں کو لے کر کوشش کرنے چاہیے یہ اسلام محض ایکیڈیمک ڈیبیٹ کے لئے نہیں آیا ہے یہ اس کے اصول رہنمہ اصول اس کے فضیلتیں بیان کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ اس لئے آئے ہیں کہ دنیا اس سے استفادہ کرے سب سے پہلے میں اور آپ اس سے استفادہ کریں اور پھر ہمیں چاہیے کہ دنیا اس سے استفادہ کرے دنیا اس سے خود استفادہ نہیں کرے گی جب تک آپ اور میں آگے بڑھ کے ایسا کوئی نظام قائم نہ کر دیں جس کو لوگ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ واقعی اسلامی نظام کیا ہوتا ہے جب کسی ایک خطے پر ہم اس کو قائم کر دیں گے اور ہم دکھا دیں گے کہ کیا اخوت ہوتی ہے کیا معاشر نظام کیسا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دور کی باتیں ہیں یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتی اسلامی تحریکوں کی کوشش یہی ہے کہ کہیں ایک ریاست مل جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تاغوت کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ریاست کوئی قائم نہ ہونے پائے جہاں جہاں ریاست مسلمانوں نے قائم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کو ڈھا دنے کی کوشش کی چاہے فوجی بغاوت کے ذریعے چاہے اندرونی سادشوں کے ذریعے اس کو ڈھانے کی کوشش کی لیکن باہر کیف میرا اور آپ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اسلام ایک غالب نظام کو طور پر سامنے آئے دنیا جب اپنی آنکھ سے دیکھ لے گی کہ وہ باتیں وہ تصویر جو اسلام پیش کرتا ہے ایک معاشرے کی جب وہ قائم کر کے دکھائے گا دنیا اس کو فوج در فوج قبول کرے گی جوگ در جوگ قبول کرے گی جیسے کہ مکہ فتح ہوا تھا پوری دنیا ہمارے لئے فتح ہو جائے گی انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين